اپنے باپ کا بازو بن جا اور جب بیٹی پیدا ہوتی ہے تو اسے میں کہتا ہوں مجھے اپنے خدا ہولے کی قسم میں تیرے باپ کا خود بازو ہوں حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے قرام ہوتے تھے راغو نیاز کی باتیں ہوتی تھی ایک مطبع حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا اے پر ادھگار جب تو اپنے بندے پر خوش ہوتا ہے تو اسے کیا انعام فرماتا ہے دو جھان اگر اپنے فرمایا اے موسیٰ جب میں اپنے بندے پر خوش ہوتا ہوں تو اسے کیسی بیٹی عطا کرتا ہوں دوسری بار پھر پوچھا اے پر ادھگار جب تو اپنے بندے پر اسے ہی زیادہ خوش ہوتا ہے تو اسے کیا انعام فرماتا ہے دو جھان اگر اپنے فرمایا اے موسیٰ جب میں اپنے بندے پر اسے ہی زیادہ خوش ہوتا ہوں تو اسے دوسری بیٹی عطا کرتا ہوں تسری بار پھر پوچھا اے پر ادھگار جب تو اپنے بندے پر بہت ہی زیادہ خوش ہوتا ہے تو اسے کیا انعام فرماتا ہے دو جھان اگر اپنے فرمایا اے موسیٰ جب میں اپنے بندے پر بہت ہی زیادہ خوش ہوتا ہوں اور میری خوشی کے انتہاں نہیں رہتی تو میں اسے تیسری بیٹی عطا کرتا ہوں حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس شخص کو دو یا تین بیٹیاں دی انہوں نے اچھی تاریخے سے پروش کی تو قیامت کے روز وہ جنت میں ساتھ ایسے ہوگا جیسے دو ہوں ہیں شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم سبے صدر جناب قدر اور میرے مکتب ساتھیوں اسلام علیکم آج مجھے جس محضو پر بولنے کا شر پاسل ہو رہا ہے وہ ہے بیٹی دوستو یاد رکھنا بیٹی رب کی رحمت ہوتی ہے اور رحمت کا کوئی حساب نہیں ہوتا دنیاوی سی بات ہے کہ جب بیٹا پیدا ہوتا ہے تو دنیا والے کہتے ہیں باپ کی ذراست کا فارش پیدا ہو گئے اور جب بیٹی پیدا ہوتی ہے تو لوگوں کے موہ پر بارہ بہنے لگتے ہیں آگے جب تر کیا ہوتا ہے بیٹا ذراست بان لیتا ہے بیٹا مال بان لیتا ہے لیکن جب دکھ درد کی بات آتی ہے تو بیٹی آ جاتی ہے جب حضرت کی بات آتی ہے تو بیٹی آ جاتی ہے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ جب بیٹا پیدا ہوتا ہے تو اسے میں کہتا ہوں جا اپنے باپ کا پاگو بن جا اور جب بیٹی پیدا ہوتی ہے تو اسے میں کہتا ہوں مجھے اپنے خدا ہولے کی قسم میں تیرے باپ کا خود باز ہوں حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے کلام ہوتے تھے راگو نیاز کی باتیں ہوتی تھیں ایک مطبع حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا اے موسیٰ جب میں اپنے بندے پر خوش ہوتا ہے تو اسے کیا انام فرماتا ہے دو جھانک رب نے فرمایا اے موسیٰ جب میں اپنے بندے پر خوش ہوتا ہوں تو اسے کیسی بیٹی اتا کرتا ہوں دوسری بار پھر پوچھا اے موسیٰ جب میں اپنے بندے پر اسے ہی زیادہ خوش ہوتا ہے تو اسے کیا انام فرماتا ہے دو جھانک رب نے فرمایا اے موسا جب میں ہم نے بندے پر اس سے ہی زیادہ خوش ہوتا ہوں تو اسے دوسری بیٹی عطا کرتا ہوں تیسری بار پھر بچھا اے پر ازیگار جب تو ہم نے بندے پر بہت ہی زیادہ خوش ہوتا ہے تو اسے کیا اعنام فرماتا ہے دو جہانوں کے رمجے فرمایا اے موسا جب میں ہم نے بندے پر بہت ہی زیادہ خوش ہوتا ہوں اور میری خوشی کی انتہا نہیں رہتی تو میں اسے تیسری بیٹی عطا کرتا ہوں حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس شخص کو دو یا تین بیٹیاں دی انہوں نے اچھی طریقے سے پروش کی تو قیامت کے روز وہ جنت میں ساتھ ایسے ہوگا جیسے دعویں ہیں شکریہ بیٹی دوستو یاد رکھنا بیٹی رکھ کی رحمت ہوتی ہے اور رحمت کا کوئی حساب نہیں ہوتا دنیاوی سی بات ہے کہ جب بیٹا پیدا ہوتا ہے تو دنیا والے کہتے ہیں باپ کی ذراست کا فارض پیدا ہو گئے اور جب بیٹی پیدا ہوتی ہے تو لوگوں کے موپر بارہ بہنے لگتے ہیں آگے جب پر کیا ہوتا ہے بیٹا ذراست بان لیتا ہے بیٹا مال بان لیتا ہے لیکن جب دکھ درد کی بات آتی ہے تو بیٹی آ جاتی ہے جب حضمت کی بات آتی ہے تو بیٹی آ جاتی ہے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ جب بیٹا پیدا ہوتا ہے تو اسے میں کہتا ہوں جا اپنے باپ کا پاگو بن جا اور جب بیٹی پیدا ہوتی ہے تو اسے میں کہتا ہوں مجھے اپنے خدا ہونے کی قسم میں تیرے باب با خود باز ہوں حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے کلام ہوتے تھے راغو نیاز کی باتیں ہوتی تھی ایک مطبع حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا اے پر او دیگار جب تو اپنے بندے پر خوش ہوتا ہے تو اسے کیا ہی نام فرماتا ہے اے موسیٰ علیہ السلام اے ہمیسے�로 لے تو اسے کیسی بیٹی عطا کرتا ہوں دوسری بار پھر پوچھا اے پر او دیگار جب تو اپنے بندے پر اسے ہی زیادہ خوش ہوتا ہے تو اسے کیا نام فرماتا ہے دو جاناکھ نے راپ نے پھرمایا اے موسیٰ لے جب نے اپنے بندے پر اسے ہی زیادہ خوش ہوتا ہوں تو اسے دوسری بیٹی عطا کرتا ہوں تیسری بار پھر پوچھا اے پر ادھگار جب تو انہوں نے بندے پر بہت ہی زیادہ خوش ہوتا ہے تو اسے کیا اعناب فرماتا ہے دو جہانوں پر انہوں نے فرمایا اے موسیٰ جب میں انہوں نے بندے پر بہت ہی زیادہ خوش ہوتا ہوں اور میری خوشی کی انتہاں نہیں رہتی تو میں اسے تیسری بیٹی عطا کرتا ہوں حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس شخص کو دو یا تین بیٹیاں دی انہوں نے اچھی طریقے سے پرنش کی تو قیامت کے روز وہ جنت میں ساتھ ایسے ہوگا جیسے دو ہوں ہیں شکریہ 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 بیٹی دوستو یاد رکھنا بیٹی رکھ کی رحمت ہوتی ہے اور رحمت کا کوئی حساب نہیں ہوتا دنیاوی سی بات ہے کہ جب بیٹا پیدا ہوتا ہے تو دنیا والے کہتے ہیں باپ کی ذراست کا پارش پیدا ہو گیا ہے اور جب بیٹی پیدا ہوتی ہے تو لوگوں کے موہ پر بارہ مہینے لگتے ہیں آگے جب تر کیا ہوتا ہے بیٹا ذراست بان لیتا ہے بیٹا مال بان لیتا ہے لیکن جب دکھ درد کی بات آتی ہے تو بیٹی آ جاتی ہے جب حضمت کی بات آتی ہے تو بیٹی آ جاتی ہے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ جب بیٹا پیدا ہوتا ہے تو اسے میں کہتا ہوں جا اپنے باپ کا پابو بن جا اور جب بیٹی پیدا ہوتی ہے تو اسے میں کہتا ہوں مجھے اپنے خدا ہونے کی قسم میں تیرے باپ کا خود بازوں حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے قیام ہوتے تھے راغو نیاز کی باتیں ہوتی تھی ایک مطبع حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا اے پر اوڈگار جب تو انہیں بندے پر خوش ہوتا ہے تو اسے کیا انعام فرماتا ہے دو جان اگر انہیں فرمائے اے موسیٰ جب میں انہیں بندے پر خوش ہوتا ہوں تو اسے ایک پیسی بیٹی آتا کرتا ہوں دوسری بار پھر پوچھا اے پر اوڈگار جب تو انہیں بندے پر اسے ہی زیادہ خوش ہوتا ہے تو اسے کیا انعام فرماتا ہے دو جان اگر انہیں فرمائے اے موسیٰ جب میں انہیں بندے پر اسے ہی زیادہ خوش ہوتا ہوں تو اسے دوسری بیٹی آتا کرتا ہوں تیسری بار پھر پھر پوچھا اے پر اوڈگار جب تو انہیں بندے پر بہت ہی زیادہ خوش ہوتا ہے تو اسے کیا انعام فرماتا ہے دو جہانوں کے رمضے فرمایا اے موسیٰ جن میں ہم نے بندے پر بہت ہی زیادہ خوش ہوتا ہوں اور میری خوشی کی انتہا نہیں رہتی تو میں اسے تیسری بیٹی عطا کرتا ہوں حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس شخص کو دو یا تین بیٹیاں دی انہوں نے اچھی تاریخے سے پروش کی تو قیامت کے روز وہ جنت میں ساتھ ایسے ہوگا جیسے دو یا شکریہ احمد ہوں وانشلی اللہ رسول کریم اما بعد اعوذ باللہ نشیطان وعجین بسم اللہ الرحمن الرحیم سبے صدر جناب قدر اور میرے مکتب ساتھیوں اسلام علیکم آج مجھے جس محضو پر بولنے کا شر پاسل ہو رہا ہے وہ ہے بیٹی دوستو یاد رکھنا بیٹی رکھی رحمت ہوتی ہے اور رحمت کا کوئی حساب نہیں ہوتا دنیاوی سی بات ہے کہ جب بیٹا پیدا ہوتا ہے تو دنیا والے کہتے ہیں باپ کی زیراست کا پارش پیدا ہو گئے اور جب بیٹی پیدا ہوتی ہے تو لوگوں کے موپر بارہ بہنے لگتے ہیں آگے دل کر کیا ہوتا ہے بیٹا ویراست بان لیتا ہے بیٹا مال بان لیتا ہے لیکن جب دکھ درد کی بات آتی ہے تو بیٹی آ جاتی ہے جب حضمت کی بات آتی ہے تو بیٹی آ جاتی ہے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ جب بیٹا پیدا ہوتا ہے تو اسے میں کہتا ہوں جا اپنے باپ کا پاہو بن جا اور جب بیٹی پیدا ہوتی ہے تو اسے میں کہتا ہوں مجھے اپنے خدا ہونے کی قسم میں تیرے باپ کا خود بازوں حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے قیام ہوتے تھے راغو نیاز کی باتیں ہوتی تھی ایک مطبع حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا اے پر او دیگار جب تو اپنے بندے پر خوش ہوتا ہے تو اسے کیا ہی نام فرماتا ہے دو دھانے بندے پر خوش ہوتا ہوں تو اسے کیسی بیٹی اتا کرتا ہوں دوسری بار پھر پوچھا اے پر او دیگار جب تو اپنے بندے پر اسے ہی زیادہ خوش ہوتا ہے تو اسے کیا ہی نام فرماتا ہے دو دھانے بندے پر خوش ہوتا ہوں تو اسے دوسری بیٹی عطا کرتا ہوں تیسری بار پھر پوچھا اے پر ادھگار جب تو انہوں نے بندے پر بہت ہی زیادہ خوش ہوتا ہے تو اسے کیا عائم فرماتا ہے دو جہانوں پر ام نے فرمایا اے موسا جب میں انہوں نے بندے پر بہت ہی زیادہ خوش ہوتا ہوں اور میری خوشی کی انتہاں نہیں رہتی تو میں اسے تیسری بیٹی عطا کرتا ہوں حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس شخص کو دو یا تین بیٹیاں دی انہوں نے اچھی طریقے سے پرنش کی تو قیامت کے روز وہ جنت میں ساتھ ایسے ہوگا جیسے دو ہوں ہیں شکریہ امدہو وانشلی علیہ رسول کریم امباد اعوذ باللہ نشیطان وزین بسم اللہ الرحمن الرحیم سبے صبر جناب قدر اور میرے مقتب ساتھیوں اسلام علیکم آج مجھے جس محضو پر بولنے کا شخص لہو رہا ہے وہ ہے بیٹی دوستو یاد رکھنا بیٹی رکھی رحمت ہوتی ہے اور رحمت کا کوئی حتاب نہیں ہوتا دنیاوی سی بات ہے کہ جب بیٹا پیدا ہوتا ہے تو دنیا والے کہتے ہیں باپ کی زیراست کا پارش پیدا ہو گئے اور جب بیٹی پیدا ہوتی ہے تو لوگوں کے موپر بارہ بہنے لگتے ہیں آگے جب تر کیا ہوتا ہے بیٹا ویراست بان لیتا ہے بیٹا مال بان لیتا ہے لیکن جب دکھ درد کی بات آتی ہے تو بیٹی آ جاتی ہے جب حضمت کی بات آتی ہے تو بیٹی آ جاتی ہے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ جب بیٹا پیدا ہوتا ہے تو اسے میں کہتا ہوں جا اپنے باپ کا پابو بن جا اور جب بیٹی پیدا ہوتی ہے تو اسے میں کہتا ہوں مجھے اپنے خدا ہولے کی قسم میں تیرے باپ کا خود باز ہوں حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے کلام ہوتے تھے راغو نیاز کی باتیں ہوتی تھی ایک مطبع حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا اے پرو دیگار جب تو اپنے بندے پر خوش ہوتا ہے تو اسے کیا ہی نام فرماتا ہے دو جھانے گر اپنے فرماریا اے موسیٰ جب میں اپنے بندے پر خوش ہوتا ہوں تو اسے کیسی بیٹی حد کرتا ہوں دوسری بار پھر پوچھا اے پرو دیگار جب تو اپنے بندے پر اسے ہی زیادہ خوش ہوتا ہے تو اسے کیا ہی نام فرماتا ہے دو جھانے گر اپنے فرمائیا اے مساء جب میں ہمیں بندے پر اسے ہی زیادہ خوش ہوتا ہوں تو اسے دوسری بیٹی عطا کرتا ہوں تیسری بار پھر پوچھا اے پڑا جگر جب تو انہیں بندے پر بہت ہی زیادہ خوش ہوتا ہے تو اسے کیا احرام فرماتا ہے دو جہانوں کرب نے فرمایا اے مساء جب میں امنے بندے پر بہت ہی زیادہ خوش ہوتا ہوں اور میری خوشی کی انتہاں نہیں رہتی تو میں اسے تیسری بیٹی عطا کرتا ہوں حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس شخص کو دو یا تین بیٹیاں دی انہوں نے اچھی طریقے سے پروش کی تو قیامت کے روز وہ جنت میں ساتھ ایسے ہوگا جیسے دو ہی ہیں شکریہ بیٹی دوستو یاد رکھنا بیٹی رکھ کی رحمت ہوتی ہے اور رحمت کا کوئی حساب نہیں ہوتا دنیاوی سی بات ہے کہ جب بیٹا پیدا ہوتا ہے تو دنیا والے کہتے ہیں باپ کی ذراست کا پارش پیدا ہو گیا اور جب بیٹی پیدا ہوتی ہے تو لوگوں کے موپر بارہ بہنے لگتے ہیں آنگے جب تر کیا ہوتا ہے بیٹا ذراست بان لیتا ہے بیٹا مال بان لیتا ہے لیکن جب دکھ درد کی بات آتی ہے تو بیٹی آ جاتی ہے جب حضمت کی بات آتی ہے تو بیٹی آ جاتی ہے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ جب بیٹا پیدا ہوتا ہے تو اسے میں کہتا ہوں جا اپنے باپ کا پہبو بن جا اور جب بیٹی پیدا ہوتی ہے تو اسے میں کہتا ہوں مجھے اپنے خدا ہولے کی قسم میں تیرے باپ با خود باز ہوں حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے قیام ہوتے تھے راغو نیاز کی باتیں ہوتی تھیں ایک مطبع حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا اے پرودگار جب تو اپنے بندے پر خوش ہوتا ہے تو اسے کیا انعام فرماتا ہے دو جانب کے رب نے خوش ہوتا ہوں تو اسے کیسی بیٹی عطا کرتا ہوں دوسری بار پھر پوچھا اے پرودگار جب تو اپنے بندے پر اس سے ہی زیادہ خوش ہوتا ہے تو اسے کیا انعام فرماتا ہے دو جانب کے رب نے خوش ہوتا ہوں اے موسیٰ جب میں ہم نے بندے پر اسے Hez znah خوش ہوتا ہوں تو اسے دوسری بیٹی عطا کرتا ہوں تیسری بار پھر بچھا اے قردیگار جب سے وہم نے بندے پر بہت Hez znah خوش ہوتا ہے تو اسے کیا اعنام فرماتا ہے دو جہانوں کے رم نے فرمائیا اے موسیٰ جب میں ہم نے بندے پر بہت Hez znah خوش ہوتا ہوں اور میری خوشی کی انتہا نہیں رہتی تو میں اسے تیسری بیٹی عطا کرتا ہوں حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس شخص کو دو یا تین بیٹیاں دی انہوں نے اچھی تاریخے سے پروش کی تو قیامت کے روز وہ جنت میں ساتھ ایسے ہوگا جیسے داؤں ہیں شکریہ بیٹی دوستو یاد رکھنا بیٹی رکھ کی رحمت ہوتی ہے اور رحمت کا کوئی حساب نہیں ہوتا دنیاوی سی بات ہے کہ جب بیٹا پیدا ہوتا ہے تو دنیا والے کہتے ہیں باپ کی ذراست کا پارش پیدا ہو گیا ہے اور جب بیٹی پیدا ہوتی ہے تو لوگوں کے موہ پر بارہ مہینے لگتے ہیں آگے جبکر کیا ہوتا ہے بیٹا ذراست بان لیتا ہے بیٹا مال بان لیتا ہے لیکن جب دکھ درد کی بات آتی ہے تو بیٹی آ جاتی ہے جب حضمت کی بات آتی ہے تو بیٹی آ جاتی ہے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ جب بیٹا پیدا ہوتا ہے تو اسے میں کہتا ہوں جا اپنے باپ کا پہبو بن جا اور جب بیٹی پیدا ہوتی ہے تو اسے میں کہتا ہوں مجھے اپنے خدا ہونے کی قسم میں تیرے باب با خود باز ہوں حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے قیام ہوتے تھے راغو نیاز کی باتیں ہوتی تھی ایک مطبع حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا اے پرودگار جب تو اپنے بندے پر خوش ہوتا ہے تو اسے کیا ہی نام فرماتا ہے بے خوش ہوتا ہے دو جھانوں کے رب نے فرمایا اے موسا جب میں ہم نے بندے پر اسے یہ زیادہ خوش ہوتا ہوں تو اسے دوسری بیٹی اتا کرتا ہوں تسری بار پھید بچھا اے قرادگار جب تونے بندے پر بہت ہی زیادہ خوش ہوتا ہے تو اسے کیا عED sommت کے رب نے فرمایا اے موسا جب میں ہم نے بندے پر بہت ہی زیادہ خوش ہوتا ہوں اور میری خوشی کی انتہا نہیں رہتی تو میں اسے تیسری بیٹی عطا کرتا ہوں حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس شخص کو دو یا تین بیٹیاں دی انہوں نے اچھی تاریخے سے پروش کی تو قیامت کے روز وہ جنت میں ساتھ ایسے ہوگا جیسے داؤں ہیں شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سبے صدر جناب قدر اور میرے ہمکتب ساتھیوں اسلام علیکم آج مجھے جس موضوع پر بولنے کا شرق واصل ہو رہا ہے وہ ہے بیٹی دوستو یاد رکھنا بیٹی رکھ کی رحمت ہوتی ہے اور رحمت کا کوئی حساب نہیں ہوتا دنیاوی سی بات ہے کہ جب بیٹا پیدا ہوتا ہے تو دنیا والے کہتے ہیں باپ کی ذراست کا فارس پیدا ہو گئے اور جب بیٹی پیدا ہوتی ہے تو لوگوں کے موہ پر بارہ بہنے لگتے ہیں آگے جب پر کیا ہوتا ہے بیٹا ذراست بان لیتا ہے بیٹا مال بان لیتا ہے لیکن جب دکھ درد کی بات آتی ہے تو بیٹی آ جاتی ہے جب حضمت کی بات آتی ہے تو بیٹی آ جاتی ہے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ جب بیٹا پیدا ہوتا ہے تو اسے میں کہتا ہوں جا اپنے باپ کا پہنو بن جا اور جب بیٹی پیدا ہوتی ہے تو اسے میں کہتا ہوں مجھے اپنے خدا ہولے کی قسم میں تیرے باپ باپ خود بازوں حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے قیام ہوتے تھے راغو نیاز کی باتیں ہوتی تھی ایک مطبع حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا اے پر او دیگار جب تو اپنے بندے پر خوش ہوتا ہے تو اسے کیا انعام فرماتا ہے دو جھان اگر اپنے فرمایا اے موسیٰ جب میں اپنے بندے پر خوش ہوتا ہوں تو اسے ایک پیشتی بیٹی آتا کرتا ہوں دوسری بار پھر پوچھا اے پر او دیگار جب تو اپنے بندے پر اسے ہی زیادہ خوش ہوتا ہے تو اسے کیا انعام فرماتا ہے دو جھان اگر اپنے فرمایا اے موسیٰ جب میں اپنے بندے پر اسے ہی زیادہ خوش ہوتا ہوں تو اسے دوسری بیٹی آتا کرتا ہوں تیسری بار پھر پوچھا اے پر او دیگار جب تو اپنے بندے پر بہت ہی زیادہ خوش ہوتا ہے تو اسے کیا عناب فرماتا ہے دو جہانوں کے رمجے فرمایا اے موسیٰ جب میں ہم نے بندے پر بہت ہی زیادہ خوش ہوتا ہوں اور میری خوشی کی انتہا نہیں رہتی تو میں اسے تیسری بیٹی عطا کرتا ہوں حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس شک کو دو یا تین بیٹیاں دی انہوں نے اچھی تاریخے سے پروش کی تو قیامت کے روز وہ جنت میں ساتھ ایسے ہوگا جیسے دو یا شکریہ احمد ہوں وانشلی اللہ رسول کریم اما بعد اعوذ باللہ نشیطان وعجین بسم اللہ الرحمن الرحیم سبے صبر جناب قدر اور میرے مکتب ساتھیوں اسلام علیکم آج مجھے جس موضوع پر بولنے کا شک واصل ہو رہا ہے وہ ہے بیٹی دوستو یاد رکھنا بیٹی رکھ کی رحمت ہوتی ہے اور رحمت کا کوئی حساب نہیں ہوتا دنیاوی سی بات ہے کہ جب بیٹا پیدا ہوتا ہے تو دنیا والے کہتے ہیں باپ کی ذراست کا پارش پیدا ہو گیا اور جب بیٹی پیدا ہوتی ہے تو لوگوں کے موہ پر بارہ مہینے لگتے ہیں آگے جب تر کیا ہوتا ہے بیٹا بیراست بان لیتا ہے بیٹا مال بان لیتا ہے لیکن جب دکھ درد کی بات آتی ہے تو بیٹی آ جاتی ہے جب خدمت کی بات آتی ہے تو بیٹی آ جاتی ہے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ جب بیٹا پیدا ہوتا ہے تو اسے میں کہتا ہوں جا اپنے باپ کا پاگو بن جا اور جب بیٹی پیدا ہوتی ہے تو اسے میں کہتا ہوں مجھے اپنے خدا ہونے کی قسم میں تیرے باپ کا خود بازوں ہوں حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے کلام ہوتے تھے راغو نیاز کی باتیں ہوتی تھی ایک مطبع حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا اے پر و دیگار جب تو اپنے بندے پر خوش ہوتا ہے تو اسے کیا انہام فرماتا ہے دو جھانا کر اپنے فرمایا اے موسیٰ جب تو اپنے بندے پر خوش ہوتا ہوں تو اسے کیسی بیٹی اتا کرتا ہوں دوسری بار پھر پوچھا اے پر و دیگار جب تو اپنے بندے پر اسے ہی زیادہ خوش ہوتا ہے تو اسے کیا انہام فرماتا ہے دو جھانا کر اپنے فرمایا اے موسیٰ جب تو اپنے بندے پر اس سے ہی زیادہ خوش ہوتا ہوں تو اسے دوسری بیٹی عطا کرتا ہوں تیسری بار پھر بچھا ایک پر ادھگار جب تو انہوں نے بندے پر بہت ہی زیادہ خوش ہوتا ہے تو اسے کیا عناب فرماتا ہے دو جہانوں پر امجے فرمائیا اے موسیٰ جب میں انہوں نے بندے پر بہت ہی زیادہ خوش ہوتا ہوں اور میری خوشی کی انتہا نہیں رہتی تو میں اسے تیسری بیٹی عطا کرتا ہوں حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس شخص کو دو یا تین بیٹیاں دی انہوں نے اچھی تاریخے سے پرش کی تو قیامت کے روز وہ جنت میں ساتھ